ایسا 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 نہیں ہو سکتا ہاں پھر کہتا کہ جی میں عمر کو مان کے کیا کروں گا علی دنالا لا مانگے جننت پیسے جا مانگے ہاں ہوگا ایسا مولا علی کھڑے ہوں گے دائیں طرف جننت اور بائیں طرف جہانم ابھی آئے گا حیدر 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 جائے گا جننت کی جانے پر مولا علی مانے گا تکہ کے اہدر اہدر بھوکے ستی کے اکبر کو فاروق عاظم کو اور جننتی کہلائے ایسا بھیر ایسا بھیر نہیں ہو سکتا تو جناب عمر فاروق کے عاظم کہ نام پر جناب علی نے نام علی نے نام رکھے حسن نے نام رکھے حسین نے نام رکھے ہم کہنا بھئی وقول تیرے کہ سادات میں سے ایک بچا اور وہ کون سیدنا زین العابدین تو سیدنا زین العابدین کی امہ کا نام ہے شہر بانو شہر بانو ایران کی آئی مدینہ میں لانے والے کون فاروق عاظم کی فوجے اب اسے بہتو شہر بانو کا نکاح ہوا کس سے کہہ گا مولا حسین سے نکاح پڑھانے والے قاضی کا نام کیا ہے نہیں بولے گا نہیں بولے گا اور پھر دو جتنے بھی امام ہیں زین العابدین کے بعد آٹھ امام زین العابدین کے بیٹے کا نام امام محمد باخر ان کے بیٹے کا نام جناب امام جعفر صادق ان کے بیٹے کا نام حضرت موسیق قاظم ان کے بیٹے کا نام علی رضا ان کے بیٹے کا نام امام تکی ان کے بیٹے کا نام امام نہ کی ان کے بیٹے کا نام حسن اسکری ان کے بیٹے کا نام امام محمد مادی جنہی یہ بارہ امام جتنے بھی ہیں جناب زین العابدین کے بعد یہ سارے کی سارے اولاد ہیں زین العابدین کی زین العابدین اولاد ہیں شہربانوں کی شہربانوں زوجہ ہے حسین ابن علی کی اور حسین ابن علی سے نکاح پڑھانے والے ہیں جناب فاروق اعظم تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنے آپ کو سید کہلائے اور بھونک فاروق اعظم کو وہ پرلے درجے کا مراسی تو ہو سکتا ہے لیکن فاروق اعظم کو بھونکنے والا سید کبھی بھی نہیں ہو سکتا خدا کی قسم قیامات تک جدنے بھی سادات آجائیں ان کا ایک اکبال فاروق اعظم کے احسانوں میں جگڑا ہوا